بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی جی سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین مطرم یہ واقعہ سب سے پہلے روسی میڈیا کی زینت بنا تو پھر وہاں سے پوری دنیا کے میڈیا چینلز نے اس طرح وائرل کیا جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے اس بلی کا نام ماشا تھا جو روس کی گلیوں میں رہتی ہے جس کو سخت خون جماعت دینے والی سردی میں ایک ننہ بچہ ملا پھر جو ہوا وہ جان کر ہم سب یہی کہہ سکتے ہیں کہ بنین و انسان سے زیادہ کوئی بھی سخت دل چیز نہیں یعنی جانوار بھی اس شخص سے بہتر ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آگے بڑھائیں نئے نیولے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی نیول ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل اتواتر کے ساتھ تب تک پوائنٹ آ رہے دوستو اس کے علاوہ ہماری ان کارشوں کا سلح میں لائکس اور کمنٹس ضرور دیں ناظرین و مدرم جانواروں میں خاص طرح کی خوبی پائی جاتی ہے جو یہ کہ وہ بعض انسانوں سے زیادہ جلدی بورے قوموں کو باہم پلیتے ہیں جس کی پوری دنیا میں آزاروں مسالے ملتی ہیں مگر آج کی ہماری ویڈیو یہ ثابت کرے گی کہ پالتو جانوار انسانیت سے کتنا پیار کرتے ہیں اس کہانی کی مرکزی کردار آوارہ بلی ماشا ہے جو کہ روسی شہر امنیس کی برف سے ڈھکی گلیوں میں پھرتی رہتی ہے خوش قسمتی سے ماشا کے پڑوس میں بہت سے اچھے اور نرم دل لوگ بھی رہتے ہیں جو کہ اس کو کھانے میں خوراک دیتے ہیں اور سخت سردی سے بچنے کے لیے رات کو نرم آرارامدہ جگہ بھی میا کرتے ہیں تو دوستو انہی لوگوں میں ایک 68 سالہ ارنہ لیورا بھی ہے جو کہ اسی علاقے میں قرائے کے گھر میں رہتی تھی ایک دفعہ ارنہ اپنے گھر سے کچھرا نکال رہی تھی کہ اچانک اس کو عجیب آوازیں سنائی دی جو اس کے گھر کے نچلے اسے سے آ رہی تھی اس کے دل میں تجسس بڑھ گیا جتنا وہ قریب جاتی گئی اس کو سمجھ آیا کہ ایک بلی زور زور سے میاں کی آوازیں نکال رہی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ بلی مسیبت میں ہے دوستو ماشا اس پورے علاقے میں مشہور تھی ہر کوئی اس سے پیار کرتا تھا اور وہ سب اس کو پالتو بلی کی طرح پال رہے تھے ارنہ فوراں باگی اور سیڑھیوں سے نیچے اتری مگر اس کو نیچے کھلی جگہ میں جو نظر آیا وہ جان کر ہر کسی کے پیرو تلے زمین نکل گئی دوستو ارنہ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ گتے سے بنے ہوئے ڈبے میں پڑا ہوا تھا جبکہ ماشا اس کی دیکھ بال کر رہی تھی اس کے ساتھ مدد کے لیے آوازیں بھی نکال رہی تھی جو کہ بعد میں مطلقہ داروں نے بتایا کہ یہ بچہ بارہ ہفتو سے زیادہ بڑا نہیں تھا اور وہ کئی گھنٹو سے ڈبے میں پڑا ہوا تھا مگر کئی گھنٹے کھلی فضاء میں پڑے رہنے کے باوجود بچے کا جسم گرم تھا کیونکہ خوش قسمتی سے ماشا اس کے پاس تھی ورنہ سخت خون جماعت انوالی سردی میں اتنے کم عمر بچے کے لیے ایک گھنٹہ بھی باہر رہنا ناممکن سا تھا وہ مار چکا ہوتا جل دی ارنہ نے ایمبولینس منگوائی تاکہ بچے کا اسپتال لے جائے جائے مگر ایک ماں کی مہمتہ کی طرح ماشا بچے کا اسپتال میں لے جانے سے روکنے لگی اس کو لگا کہ اس بچے کے لیے یہ خطرناک ہوگا نرسو نے بتایا کہ جب ہم نے بچے کو ایمبولینس میں رکھ کے اسپتال کی طرف موف کیا تو ماشا ایمبولینس کے پیچھے واگنا شروع ہو گئی وہ بہت پریشان تھی کہ بچے کو گاڑی کدھر لے کر جا رہی ہے جبکہ آوازیں نکالتی پیچھے پیچھے باغ بھی رہی تھی ارنہ نے بتایا کہ جب ایمبولینس نکل گئی تو ماشا کئی گھنٹے اسی جگہ بیٹھی رہی کہ بچے کو واپس لے کر آئے گی یعنی وہ اس کا انتظار کر رہی تھی جلدی نرنہ بچہ سیدیاب ہوا تو پولیس نے اس کی ماں باپ کی تلاش شروع کر دی دوستو ارنہ لیورا نے بتایا کہ میں نے سوچا تھا کہ ماشا تکلیف میں ہے تو وہ آوازیں نکال رہی ہے مگر وہ تو ایک ماں کی طرح بچے کی کیر کر رہی تھی ناظرین مطرم انسانوں نے اپنے پیٹ سے پیدا کر کے کھلے آسمان پھینک دیا مگر خدا نے ایک جانوار کو بیجا کیوں کہ وہ اپنی مخلوق کی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے وہ اس طرح انسانیت کی تظلیل نہیں دیکھ سکتا وہی ایک ذات ہے جو ایک بچے سے اس کی ماں کے مقابلے ستر گناہ زیادہ پیار کرتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں پس پھر واحد نئے ناظرین سے ایک زارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پوائنٹ آ رہے تب تک فی امان اللہ